اجین کرشی اوپس منڈی میں امارت میں خیانت کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے جس میں کسان سنگھ کے کارے کرتاوں کے دوارہ اسے چوری کا خلاص ہوا ہے اجین اوپس کرشی منڈی میں کسان سنگھ کے کارے کرتا دوارہ امارت میں خیانت کرنے کا عاروپ لگایا ہے کسان نیتا کیسر سنگھ پٹیل نے بتایا کہ کسان ساہتہ کے اندر کرشی اوپس منڈی میں رکھے تیویس پانچ دوہزار باویس کو منڈی پرانگن میں اسطھیت فرم شاردہ ٹریڈنگ کمپنی کی یہاں زیادہ تول کا پرکن بنایا جانے کے اپراند فرم کا پرتشتھان سل بند کیے جانے کے پششاپ فرمے کے دکان پر شیش رکھی کرشی اوپس سویابین کانٹا پرچکرمانگ چوتیس زیرو دو سات میں تیرہ کونٹل چالیس کلو اوپن چوتیس زیرو تین زیرو میں تیرہ کونٹل نبی پرتشت کلو یوک ستائیویس کونٹل چالیس کلو ہے اوپر اوک تک رشی اوپس سرکشا گارڈ کی اوپستیتھی میں وزن پرابطہ کیا جا کر پرانے کسان ساہتہ کے اندر میں ابھی رکھشا میں رکھا گیا تھا جس کی سرکشا کے ذمہ واری سرکشا گارڈ کی سپروائزر ہوتی گئی تھی کسان نے تھا کہ سر سنگھ پٹل نے منڈی سچیو اور گارڈ کی سپروائزر پر امانت میں خیانت کرنے کے آرپ لگا ہے ایک دن پور وہ منڈی سچیو کو مال دکھانے کے لئے کہا گیا تھا لیکن منڈی سچیو نے مال نہیں دکھایا اور آج منڈی میں صبح اوپرکا شریواز کے دکان سے مال خرید کر پہلے اس اسطحان پر رکھوایا پھر فرم پارواتی انٹرپرائزز کی ابھی رکھشا میں دی گئی ہے پورے معاملے میں ایک سیسٹیو فوٹیز بھی سامنے آیا ہے جس میں باہن میں اوم پرکا شریواز کے دکان سے مال خرید آ گیا ہے جی ہاں یہ ایکشنل میں میں کانڈا پورٹ پہ ڈیوٹی میں تھا وہ سمیں یہاں پر کچھ مال ایک بیاباری سے جب کیا گیا تھا اور اس مال کو ہمارے منڈی کرمچاریوں نے اس کو سیکورٹی ایجنسی کے ابھی رکھشا میں رکھایا تھا کینٹو ان کے دوارہ پوری پرکریا کا منڈی یا دینیموں کا پالن نہیں کیا گیا ان کے دوارہ اس مال کو سیل چپڑی کرنا تھا اور اس کو ایک ان انگیپتی دھاری کی انرکشہ میں دینے کا ہے وہ تو چونکہ سمائے پہ ایک بیاباری کے دوارہ مانگ کی گئی کہ ہم اس کو ابھی رکھشا میں رکھ سکتے ہیں میرے دوارہ پترت دیا گیا اور ان کے سمبندیت کے دوارہ جمع کیا گیا ہے اور اس میں جمع کرنے میں یہ پایا گیا کہ انہیں آٹھ کلو کم دیا ہے جنپتینیوں کے مادھیم سے یہ پتہ چلا ہے کہ ان کے دوارہ اس میں بیچ میں مال کو خرد برد کیا گیا تھا تو اس کا بھی ہم ہمارے بھارشادہ کاتیزکاری کے مادھیم سے اس کی پوری جانچ کرائیں گے اور اس میں اپنی دوسی پایا جاتا ہے تو اس کو پنیسمنٹ دیں گے راکے دابی آیا تھا اس کو اٹھائے کنٹل مال چھیلیا تھا تو اٹھائے کنٹل مال لے کے گیا بیس بوری سویا بین کی چوٹر ہزار آٹھ سو باردان سہید اور ساردہ ٹریڈنگ کمپنی سے چوویس تاریک مائی کو باویس کو وہ مال جبت کرائیا تھا ہم نے چیپ تیویس تاریک کو پکڑی تھی وہاں سے تول کانٹے میں سے وہ زیادہ مال تول رہا تھا کسانوں کا اور اسی کا مال جو تھا ستہائیس کنٹل تیس کلو اکتیس بوری سویا بین کی تھی اور وہ منڈی پرساسن نے جبت کر کے اور یہاں پر کسان ساہتہ کے اندر میں رکھی تھی آج مال یہ منڈی کے کوئی ایک ویاپاری سے وہ اوپرکا سری نیواز کی جانکاری لگی ہے کہ وہاں سے کچھ مال خرید کے لائے ہیں اور یہ جانچ کا ویشے ہے ہم اس ویشے میں کلیکٹر صاحب سے بھی میں نے بھادور سنگی بورمونلا بھاچپا جیلا ادیعکش کو بھی اعوگت کریا ہے اور بھی ورشتوں کو اعوگت کریا ہے اور ہم کسانوں کو اور یہاں جو ویاپاری ہیں ان کا مال کبھی چھوڑی نہیں ہون دیں گے ہمارے نردو سممالوں پر اس کا الجام لگتا ہے وہ بلکل سمبونی ہے چور الگ لوگ ہیں چور منڈی پرساسن کے ہی لوگ ہیں اور سیکیورٹی کے روپ میں کام کر رہے ہیں